سلام علیکم دوستو دوستو گزشتہ دنوں میں نے اپنے دو ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے سیما حیدر کے حوالے سے سیما حیدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کر دیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ سیما حیدر پاکستانی ایجنٹ ہے اور کسی پلاننگ کے تحت اس کو یہاں بھیجا رہا ہے اور اس بات پر اب وہ غور کیوں کرنے لگے ہیں کچھ روز پہلے وہاں کے میجر گورو آریا نے دو تین ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں جس میں وہ کچھ تحقیقات کر کے بتا رہے ہیں سیما کے حوالے سے کہ سیما کس طرح پلاننگ سے پاکستان پیچ سے بھیجی گئی ہے اور یہاں پر آ کر ہمارے ترمیان کس طرح سے وہ گھن مل گئی ہے آپ پہلے یہ ویڈیو کلپس دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں سیما غلام حیدر نکلی بہروپیاں دوستوں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی خبر ہے ایٹی ایس یعنی کی اتر پردیش پولیس کی انٹی ٹیرر سکوارڈ اور انٹیلیجنس بیورو نے جو باتیں بتائی ہیں آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی دوستوں اس عورت کو خاص طور سے نیپال میں ٹریننگ دی گئی تھی کیسے آپ کو کس لہجے سے بولنا ہے کیا آپ کا سٹائل ہوگا بولنے کا اور یہ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں ڈے ون سے جب میں نے پہلا ویڈیو نکالا تھا اب تب دیکھنا جب میں نے سیما ہیڈر کی بات کری تھی میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بولنے کا طریقہ غلط ہے ٹھیک ہے میڈیا بھی آپ کو یہی بات بتا رہا ہے اب اس بات کے پختہ ثبوت مل گئے ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس کا فیلیر ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ انٹیلیجنس is not 100% بوس اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو 110% یہ پتہ ہی لگ جائے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بچوں کو لے کر آئی ان چار بچوں کا بھی ڈی ای نی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کہ اس کے ہیں کہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پہلے بھی ڈی مانڈ کر چکا ہوں پہلے مانگ کر چکا ہوں میں پھر یہ مانگ کر رہا ہوں سرکار سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہا ہوں کہ سر پلیز آپ چیک کروائیے اس کے بچے ہیں کہ نہیں کرائیس تو نہیں لے کر آئیے ایک دوئی سلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ سیما ہیتر کا واقعہ اب کچھ نیا موڑ لے چکا ہے میجر گورا باریا صاحب انہوں نے اس میں انٹری ماری ہے اور کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں اور کافی سارے تلخ جملے ان کے طرف سے آ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو بھاوی بنا کر پیش کیا ہم لوگوں کو بے وکوف بنایا گیا اور لڑکی بھیجی ہے پاکستان سے پاکستانی ایجنسیز نے اور بڑا ٹرین کر کے اس کو بھیجا گیا ہے اس کو سناکتی کار چیک کر لیں بچوں کے ڈی این اے کروالے ہیں وہ اس کے دو بچوں ہوں گے تینے ہوں گے بغیرہ بغیرہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے خود ہی ایک واویلہ مچایا خود ہی اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کے بھار پھک دو اس کو اس کو تو لات مار کے نکالو اس کو رکھاوا کیوں ہے اس کو واگا بارڈر پہ لے جاؤ وہاں جائے کے اس کے بچوں سمجھ اس کو بھولو بھائی جا ختم مطلب آپ خود ہی ایک ڈراما بنا رہے ہیں پاکستان نے تو کوئی ڈریکشن نہیں دیا اس کے اوپر سب کچھ آپ ہی کر رہے ہو آپ ہی کی پولیس نے پکڑا پھر سے پوچھ گچ ہوگی پھر سے لے آئیں گے میڈیا میں پھر سے ریٹنگ ہوگی اب تو مطلب میڈیا میں چلے جا رہا ہے آپ کا تو منجن بکے جا رہا ہے آپ لوگ تو کما رہے ہیں اس پر میجر صاحب آپ یا دیگر لوگ جو میڈیا پر یا یوٹیوب پر اس قسم کی ویڈیوز بنا بنا کر اس کو اور زیادہ مشہور کر رہے ہیں وائرل کر رہے ہیں پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایک بلون بھی اگر آپ لوگوں کے پاس پاکستان سے اگر گیس کا غبارہ بھی چلا جاتا ہے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں وہ تو ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شروع آپ نے کی ختم بھی آپ ہی کریں گے تو آپ لوگ بھی ختم کریں گے ہم نہیں کریں گے ہم لوگ تو صرف دیکھ رہے ہیں ان جواے کر رہے ہیں کیسے کیسے ڈرامے کرتا ہے آپ کا میڈیا کیسی کیسی فضولیات بھگتا ہے آپ کا میڈیا آپ کے اپنے ملک میں منیپور میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم کس طریقے سے ٹیکٹ کر کے خواتین کو روڑوں پر پھرایا گیا پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئے ان کو تنگ کیا گیا ان کو مارا گیا چھوٹی ذات والے اور نون ہندوز کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں آپ لوگ ہمیں بھاشن دیں گے آپ لوگ اپنے آپ کو تو صحیح کیجئے اپنے ملک کا تو دیکھئے کہ سارا سارا قصہ گھڑا پتہ نہیں کہاں سے وہ لڑکی پیدا کر لیا آپ لوگوں نے اس کے بچے مسلمان ہو گئی بڑے خوش تھے آپ لوگ بھابی آئی ہے وہ نہیں ایک گانا آپ لوگوں کا آتا بھابی آوے گی ہمارے بھابی آوے گی آگے بھابی خوش ہو گئے اس کو پھول پینا رہے ہیں اس کو اس کو جناب انٹریوز کیے جا رہے ہیں آپ کا میڈیا لائن لگا لگا لڑ رہا ہے آپس میں لڑ لڑ کر آپ لوگ ان انٹریو کیے ہیں اس کے اور اندین آج گولڈین لات مار کے بھاگاؤ پاکستان نے اس میں کوئی ریکشن نہیں دیا پاکستان نے کوئی بات نہیں دی اس کے اوپر تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اس کو لینے نہیں چاہتے ہیں بھیجو اس کو واپس پاکستان کیوں لے کر آگئے اس کو کون ہے ہم دو نہیں جانتے کیسے آگئے اپنے والوں کا توہر کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہوگی مسٹیک ہو جاتی ہے ہمیں گلتی ہو جاتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو پھر ہو گئی گلتی اگر ہوئی ہے تو تو اپنے پاس ہی رکھیے ہمیں نہیں چاہیے میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹریننگ کی گئی ہے کہ کیسے اس نے اپنے انداز کو بتلا ہے اپنے الفاظوں کو بتلا ہے اپنے بچوں کو بھی ٹرینن کیا ہوا ہے جے ماتا اور جے بھارت بولنے لگ گئے ہیں غرف صاحب آپ شانت ہو جائیے آپ نے پہلے ہی بہت زہر اگلا ہوا ہے بس پاکستانی آپ کی باتوں میں تو نہیں آئیں گے اور آپ کے آنے کی ویسے تو ہمیں پکا ہو گیا ہے کہ پاکستانی اب بے وکوف نہیں بنیں گے پہلے بن رہے تھے آپ نے جب سے انٹری ماری ہے آپ کسی کوئی بے وکوف نہیں بننے والا آپ سب کو معلوم ہے آپ آگئے ہیں اس کا بدلہ ہے کہ آپ ہی کا گیم ہے یہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دپاتے ہیں شکریہ